اسلام علیکم دوستو ہیلو اینڈ ویلکم ٹو میرا اردو ٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریجسٹریشن آف بزنس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسرائب کریں اور بیل آئیکون پہ بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو دوستو پاکستان میں اب گورنمنٹ نے تمام اخصام کے بزنسز کو خاص طور پر ریٹیلرز کو ریجسٹریٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایف بی آر کی مدد سے اس پر زور شور سے کام جاری ہے دوستو ہمارے ملک میں اسی فیصد تک کاروبار ایسا ہے جو ایف بی آر یا گورنمنٹ کے پاس ریجسٹریٹ نہیں ہے تو ایسے تمام کاروباری حضرات کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اور ملک کی معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے ریسٹریشن اور بزنس کے لیے گورنمنٹ نے مسوودہ بھی تیار کر لیا ہے اور بہت جلد اسے کیمنٹ سے اپروف کروا کر نافذ کر دیا جائے گا ابتدائی معلومات کے مطابق اب تمام کاروباری حضرات جو چھوٹے دکاندار ہیں یا ریٹیلرز ہیں یا سمال ٹیڈرز ہیں یا جو کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں انہیں اپنے بزنس کے لیے لائسنس لینا ہوگا اور جو لوگ کوئی نیا بزنس شروع کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی لائسنس لینا منڈیٹری ہوگا دوستو دنیا کے ہر محضر ملک میں کاروبار کے لیے پروول یا لائسنس لینا ضروری ہوتا ہے اور گورنمنٹ آپ کے بزنس کی ورٹ اس کے لیے یوس کیے جانے والے ریسورسز وغیرہ کو چیک کرنے کے بعد ہی کاروبار کی اجازت دیتی ہے تو اب یہ طریقہ پاکستان میں بھی آ رہا ہے جو ظاہر ہے لوگوں کے لیے شروع میں شاید ایک مشکل فیصلہ بھی ہوگا بہرحال یہ لائسنس دو طریقوں سے حاصل کیا جا سکے گا نمبر ایک یہ کہ آپ کو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا اور اپنا ویلٹ فون نمبر سین آئی سی ایڈرس وغیرہ دینا ہوگا اور اپنے کاروبار کی ڈیٹیلز شو کرنی ہوں گی جس کی سکروٹنی کی جائے گی اور پھر آپ کو ایمیل کے ذریعے لائسنس مل جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر انٹرنیٹ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو ایف بی آر کے ریجنل آفیس یا جنہیں آر ٹی او کہا جاتا ہے ریجنل ٹیکس آفیس وہاں جانا پڑے گا اور وہاں جا کر اپنی ریجسٹریشن کروانی ہوگی جہاں ایف بی آر کا نمائندہ موجود ہوگا وہ اپنے سسٹم میں آپ کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈالے گا اس کی انٹری کرے گا اور پھر آپ کو لائسنس جاری کرے گا لائسنس لینے کے بعد یہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ آپ کو اپنی شاپ پر وہ لائسنس آویزہ کرنا ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ کا کاروبار قانونی ہے اور جب بھی ایف بی آر کا کوئی نمائندہ آپ کا انسپیکشن کرے تو آپ وہ لائسنس اسے دکھا سکیں تو دوستو اب ہر کاروبار کرنے والے کو جس کی انکم ٹیکس نیٹ میں آتی ہو اسے ٹیکس دینا ہے اور اپنے کاروبار کو قانونی شکل بھی دینی ہے اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیشنز آئیں گی وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے کمنٹ سے آگا کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ